جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام دونوں کو مختلف خطوں میں منبوز فرمایا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ان برگزیدہ اور چنیدہ بندوں نے کفر کے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو نہ صرف اسلام کا نور اتا فرمایا بلکہ حق کے متعلاشیوں کو صراط مستقیم پر چلا کر آبدی اور اخر بھی کامیابیوں سے ہم کنار بھی فرمایا اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی آخر زمان شہنشاہ کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کر تشریف لائے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ناظرین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی نبوت و رسالت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی مگر انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ اولیاء کرام کے ذریعے جاری رہا چنانچہ خلفہ راشدین شعب اکرام اور اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی سے رجد و ہدایت کے وہ چشمیں جاری ہوئے جس سے دنیا کا گوشہ گوشہ فیضیہ ہوا انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری کو اولیاء کرام نے بحسن خوبی سر انجام دیا چنانچہ اس سلسلے میں کہیں پیران پیر دستگیر غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نام نظر آتا ہے تو کہیں خواجہ خواجگان خواجہ مردن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک نظر آتی ہے کہیں قطب الاقتاب خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم شخصیت نظر آتی ہے تو کہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ہستی سامنے آتی ہے اولیاء کرام کے رنگ برنگ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں سبحان اللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانس سو انتر یا پانس سو اکتر ہجری بمطابق گیارہ سو پچتر سن عیسوی میں ملتان کے قصبے خطو وال میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسل نام کیا تھا اسل نام مسعود ہے جبکہ فرید الدین اور گنج شکر کے لقب سے دنیا بھر میں جاب جانے جاتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نصب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے سبحان اللہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندانی تعلق قابل کے بادشاہ فرق شاہ سے تھا آپ کے دادا جان یہ سنیے گا آپ کے دادا جان شیخ شعب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ قابل سے جت فرمائی اور لاہور پہنچے پھر کچھ عرصے قصور میں قیام فرمایا اچھا قصور کے قاضی نے سلطان وقت کو خبر دی کہ ایک اعلیٰ خاندان کا ممتاز عالم ان کے شہر میں سکنت پذیر ہے سلطان نے انہیں کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنا چاہا لیکن بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان شیخ شعب رحمت اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا لیکن سلطان نے اسرار کر کے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خطوال کا قاضی مقرر کر دیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ظاہری و باطنی علوم کے گہوارے میں آنکھ کھولی والد ماجد حضرت شیخ جمال حضرت شیخ جمال الدین سلمان رحمت اللہ تعالیٰ مستند عالم دین جبکہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی کرسوم خاتون رحمت اللہ تعالیٰ عابدہ زاہدہ اور تحجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے عالی مرتبہ پر فائز تھی بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے عابا و اجداد سے اور بزرگان الدین سے جو علمی و روحانی وراست ملی تھی آپ زندگی بھر اسے تقسیم فرماتے رہے بھٹکے ہونوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے کفر کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتے رہے یہاں تک کہ آپ کے وسالبہ کمال کا وقت آ پہنچا چھ سو چونسٹھ سن حجری کے محرم العلام کی پانچ تاریخ کو جبکہ آپ بحالت نماز ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے لبوں سے یا حیو یا قیوم کی صدا بلند ہوتی ہے اور آپ جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں حق کے فرید حق سے جان ملتے ہیں حق کے فرید حق سے جان ملتے ہیں اللہ پاک کی آپ پر کرو رہا کرو رحمت نازل ہو سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں